دوستو کہیں نہ کہیں بہت ہی خوشی کی بات ہے میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کیا بھی ہماری موجودگی مدومنی کے بھوارا میں ہے اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر کے دکھایا تھا کہ لگ بگ رگے پورا گاؤں کا ایک لڑکا نوجوان لڑکا جس کا نام شہادت بتایا جا رہا تھا وہ گھر سے لا پتا تھا اس کی عمر لگ بگ چوبیس سال بتائی جا رہی تھی لیکن جس طریقہ سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے خاص کر کے اس چائنل کو اور خاص کر کے اس کو ڈھوننے میں جس طریقہ سے آپ لوگوں نے مدد کی ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اسی طریقہ سے اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے ہر ایک مدے پر کام ہوگا اور ہر ایک چیز آگے بڑھتا رہے گا اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کا بھی کام ہوتا رہے گا تو اسی طریقہ سے آپ مدد کرتے رہیے کہیں نہ کہیں مدد کرنے سے کچھ گھڑتا نہیں ہے تو ہم اس شخص سے بات کریں گے جس شخص نے شہادت کی پوری پوری مدد کی اور یہاں تک کہ اس کو کھانا کھلایا اور اس کو یعنی کہ ہم کو کال بھی کیا اس نے کیا نام ہوئا آپ کا جی میرا نام محمد ارشاد ہوا کہاں گھر ہوا آپ کا بھوارا اید محمد چاک اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا گی یہ لڑکا جی آپ کا ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں فوٹو دکھا رہے تھے آپ تو فوٹو ہم نکالے ہوئے تھے اچھا میرا چینل ہمیشہ دیکھتے ہیں جی آپ کا چینل نیوز اچھا ہے تو دیکھتے ہیں تو فوٹو ہم نکالے رکھے ہوئے تھے تو آج ہم کو دکھائی ہے یہاں پچھوٹی چوک کے پاس تو ہم آپ کو فون کیے ہیں کہ بہت بری حالت میں بیچارہ اس کے ماں باپ سے اس کو ملا دیجئے اور اس کی ممی کو بھی دیکھے تھے ویڈیو میں بہت رو رہی تھی اسی لئے ہم کو جہاں تک مدد ہو سکا ہم اپنا کیے ہیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں کے نوازی لوگ کھانا وغیرے بھی کھلا رہے تھے اور یہ کافی دن سے ادھر ہی گھوم رہا تھا جی ایک بار یہ بیس پچیس دن پہلے ہم لوگ کو دکھا تھا اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے تو آپ کا ریپورٹ بھی نہیں آیا ہوا تھا یہ گھوم ہو چکا ہے اس کے بعد بیڈیو جب آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہی وہ انسان ہے یہی وہ نوجوان ہے جس نے پوری پوری مدد کی ہے مدد نہیں بلکہ ہمیں کول بھی کیا اور ہمیں بلوایا بھی اور ہمیں اس لڑکا سے ملایا بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کا بچھڑا ہوا بیٹا سے ماں کو ملا دینا کتنا پن کا کام ہے کتنا سواب کا کام ہے آپ سوچ سکتے ہیں کیا نام ہویا محمد طائب اچھا یہ کب ملا ہے لگ بھگ آج ملا ہے سنتے ہیں کہ یہ گھوم رہا تھا ادھر ادھر جی اس کا طبیعت بغیرہ ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں دماغی حالہ ٹھیک نہیں تھوڑا سا خراب ہے جی اچھا تو سنتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کھانا ہونا بھی کھلاتے تھے جی ہمارے گھر پہ کھایا تھا کھانا اچھا آپ ہی کھانا کھلاتے تھے جی اچھا کیا دن سے کھلا رہے تھے ایک ہی دن کھلاتے ایک کام کیا تھا تو وہ بولا بھوک لگا ہے تو کھلا دیئے کھانا کھانا کھلا دیئے جی کیا نام ہو آپ کا محمد اسماعیل اچھا اسماعیل بھائی یہ بتائیے کہ یہ کون ہے آپ کا میرے فپو کا بیٹا ہے شہادت آپ کے فپو کا بیٹا ہے ہاں کتنا دن پہلے گم ہو گیا تھا دس سگا دن پہلے کیسے معلوم ہوا اب ابو نے فون کر کے بولا کہ جا کر دھونے کے لیے جگہ کا نام بتایا تو ہم یہاں پر آئے آپ کا گھر کہاں پڑھتا ہے بھوارا منی آرم اللہ بھوارا منی آرم اللہ اور آپ کے فپو کا رگے پورا رگے پورا ہاں تو شہادت رگے پورا کا ہے ہاں اور سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر عدا کرنا چاہوں گا کہ ایک ماں سے اس کا بیٹا کو اللہ نے ملا دیا ایک بھائی کو اس کے بھائی سے ملا دیا یہی وہ شہادت لڑکا ہے جو لگ بگ دس بارہ روز سے اپنے ماں باپ اپنے پریوار سے یہ غائب تھا چلیے یہاں پر جو ہے میں شہادت سے بھی بات کروں گا اور اس کے پریجن لوگ آئے ہوئے اس کے گاؤں سماج کے لوگ آئے ہوئے چلیے ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقہ سے ان کی ماں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا کہیں نہ کہیں بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ بیٹا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے ایک بھائی کو بھائی مل گیا ہے ایک گاؤں سماج کے لوگوں کو ایک سماج مل گیا ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں کیا نام ہو آپ کا سہجاد سہجاد بھائی سہجاد بھائی یہ بتائیے کہ کتنا دن پہلے شہادت گائب ہوا تھا دس بارہ دن ہوا ہے دس بارہ دن پہلے کیا گھر میں بھی کچھ ہوا تھا نہیں نہیں کوئی ایسا چیز نہیں پہلی بار گائے ہو اچھا یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو خبر ملی میڈیا آئے کے دوارے آپ کے دوارے میں بھی فون کیا اچھا یہ بتائیے کتنی خوشی مل لائی ہے بہت ہی خوشی آپ کی امی کا اس دن ویڈیو بنایا تھے بہت پریشان تھی کھانا پینا بھی چھوڑی ہوئی تھی آپ کی وائف کا بھی تبیت خرابتا ایک طرح سے دیکھا جائے گا ابھی جیس طریقہ سے آپ نے خبر کیا ہے گھر پر بہت خوشی بہت خوشی کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جس طریقہ سے جو سپورٹ کیے ہیں جو مدد کیے ہیں آپ کے بھائی کو ڈھوننے میں اور جو ہلپ کیے ہیں جو لڑکا اس کو کیا کہنا چاہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا بات ہے جو ڈھوڑ کے دیئے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت اور کوشش نے ایک بچے کو اس کے پریوار سے ملایا پورے کے گھر میں خوشی کی محول ہے اور ساتھ ہی میں ان کی ماں کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اکثر جو ابھی بارے بارے بجے رات تک مسجد کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اس لیے کہ اس کے انتظار میں کہ وہ آ جائے اور مجھے منور رانہ کا ایک شیر نظر آ رہا ہے یاد آ رہا بھی کہ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعائے ساتھ ہوتی ہے ابھی آتے وقت اس کی ماں کی جو الفاظ تھی واقعے مجھ کو دہلا دیا تھا یہ سمجھئے کہ سب سے پہلے میں آپ میڈیا والوں کا تحضیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم سے کم یہ کوشش کی میڈیا کے ذریعے رگھپورا کی سرزمین پر پہنچ کر کے یہ آپ کی محنت ہے کہ آج مل پایا ہے